اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک وائس آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے آج سے کافر سالوں پہلے ایک گیم بہت زیادہ پاپولر ہو گئی اس کا نام تھا تاور آف ٹرائلز اور اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک ایسی گیم تھی جس کے اندر آپ ایک ویچول ریالٹی کے اندر چلی جاتے ہیں جہاں پر آپ کو بلکل ایسی پین ہوتی ہے جیسے آپ کو ریال ورڈ میں محسوس ہوتی ہے سٹارٹنگ گیز میں لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ گیم بہت زیادہ اچھی ہے لیکن آہستہ آہستہ انہیں یہ ریالائز ہونے لگا کہ یہ گیم بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ اس کے ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ ہائی ہے اور اس کے لیولز کو کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے یہاں تک کہ کچھ لیولز کے اوپر تو بہت زیادہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور کچھ لیولز کے اوپر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جہاں پر کسی عام انسان کے لیے رکھ پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اس کے بعد وہ وائس ہمیں بتاتے ہیں اور لوگوں نے اسے کھیلنا بند کر دیا کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ اس گیم کو کمپلیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اسی لیے سب لوگوں نے اسے چھوڑ دیا لیکن میں آج بھی اس گیم کو کھیلتا ہوں اور آج فائل goosebumps میں نے اس کے ففٹو فلور کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وائس کسی اور کے نہیں بلکہ ہمارے ہی ہیرو کی ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس گیم کو کھیلتے ہوں LI � record ہاں گئے ہوڑا بار بار ہارنے کے بعد آج میں نے اس کے ففٹو فلور کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور شاید مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی اس گیم کو کھیلنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ مجھے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی زمگی کے 11 سال اس گیم کو اپر برباد کر دیئے جبکہ کوئی بھی انسان اسے کھیلنا پسند نہیں کرتا اس کے بعد سسٹم کی طرف سے میسی جاتا ہے کہ سر آپ نے 50 فلور کو کمپلیٹ کر دیا اور اسے کمپلیٹ کرنے والے آپ پہلے پرسن ہیں اس کے بعد سسٹم کی طرف سے میسی جاتا ہے سر کیونکہ 50 فلور کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس پوری گیم کے اندر ایک نیو اپ ڈیٹ کو لائے جا رہا ہے جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور یہ اپ ڈیٹ 12 دنٹوں کے بعد آ جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس گیم کو ضرور انجوائی کریں گے تو تب تک کے لیے آپ ریسٹ کیجئے ہمارے ایرو یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ گیم بنائی ہے مجھے لگتا نہیں کہ اس چیز سے انہیں کچھ بھی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس گیم کو تو کوئی بھی کھیلتا ہی نہیں ہے اس گیم کو صرف اکیلا میں ہی کھیلتا تھا اور شاید آج سے میں بھی اس گیم کو چھوڑ رہا ہوں آج کے بعد میں بھی اس گیم کو نہیں کھیل ہوا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہیرو ریال ورل میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں اس گیم کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں ہے اپنے گھر کا اور اپنے انٹرنیٹ کا ہمارا جو ہیرو ہے اس کا نام ہے کنگ جن ہوا تو میں اسے جن یا پھر کنگ کہہ کروں گا تو جن ہمیں بتاتا ہے گیم کے اندر آپ جو بھی ریوارڈ وغیرہ حاصل کرتے ہو یا پھر آپ جو بھی پیسے وہاں سے کماتے ہو اسے آپ ریال ورلڈ کے اندر نہیں لے کر آ سکتے یہ اس گیم کی سب سے بری چیز ہے میں نے گیم کے اندر جب بھی فلورز کو کمپلیٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ ریوارڈز ملے لیکن اس کم میں مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اسے کبھی بھی ریال ورلڈ کے اندر نہیں لے کر آ پایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ہیرو ہوتا ہے لائف سٹیم کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنے آئے بہت زیادہ فوڈ رکی ہوتی ہے اور وہ اسے کھا رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر اس کی بہت زیادہ تعریفے کر رہے ہوتا اور ہمارا ہیرو ہمیں بتاتا ہے میرے پاس یہ جو بھی فوڈ ہے جو میں کھا رہا ہوں اس کے لیے میں نے نا جانے کتنے دن پیسے بچائے ہیں جب جا کہ میں اس فوڈ کو خریت پایا ہوں اور ہمیں اسے لائف سٹیم کے اندر ساری کو ایک بار میں ہی کھانے والا ہوں یہ کتنا زیادہ بری چیز ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی لائف سٹیم ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے آج میرا سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑی دیسٹ کر لینے جاہیے اور وہ وہیں پر لے جاتا ہے اس کے بعد جب اس کی مین کھلتی ہے تو وہ اٹھ کر اپنے کمپیوٹر کو آن کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے نیوز آ رہی ہوتی ہے تاور آف ٹرائلز سٹی کے اندر اچانک سے اپیر ہو گیا ہے کین کو یہ دیکھا بلکل سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے اور وہ اس نیوز کو آن کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس نیوز پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو تاور آف ٹرائلز گیم ہے وہ تاور اچانک سے ریائلٹی کے اندر اپیر ہو گیا اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور یہ یہاں پر اپیر کیوں ہوا ہے جنہیں یہ دیکھتا ہے بہت زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیا یہ کوئی مزا ہے اسے وقت گیم کو نوٹیفکیشن آتا ہے سر گیم کے اندر جو اپڈیٹ تھی وہ کمپلیٹ کی جا چکی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے انجوائی کریں گے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تمام لوگوں کو میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کے طرف سے دیے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو تاور آف ٹرائل کے فرسٹ فلور کو نائنٹی دیز کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن بچے عورتوں سب کو آیا ہوا ہوتا ہے اور یہاں تک تھی یہ نوٹیفکیشن جن کو بھی آیا ہوتا ہے اس کا سیکنڈ نوٹیفکیشن آتا ہے اگر آپ اسے کمپلیٹ کرنے میں ناکاوڈ رہتے ہیں تو تاور کی طرف سے آپ سب لوگوں کو پنیشمنٹ دی جائے گی سب لوگوں یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی پھائی کی مزاک ہے اسے یہاں پر وہ کیا رہا ہے جن سوچتا ہے مجھے اس جگہ پر چلنا چاہیے جہاں پر یہ تاور اپیر ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن بڑی تیزی سے نکلتا ہے اپنی جیکٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے گاہ سے باہر آ جاتا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے سیڈیو سے اتر رہا ہوتا ہے اور وہ اس جگہ کے طرف دوڑ لگا رہا ہوتا ہے جہاں پر یہ تاور اپیر ہوا ہے اس کے بعد ہمیں نیس سین دکھائی جاتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سیادہ خبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ ٹرین پکڑنے کے لیے وہاں پر سٹیشن کے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ٹرین اور کتنی دیر میں آئے گی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں یہاں اس سٹی کو چھوڑ کر جلدی سے جانا ہوگا ورنہ ہماری جان کبھی مجھے مشکل میں پڑ سکتی ہے پتہ نہیں یہ ٹاور کیا کرنے والا ہے وزید ہم جن کو دیکھتے ہیں جو وہی سے ان کے پاس سے ہوتا ہوتا وہ دور لگاتا ہوتا وہ آگے جا رہا ہوتا اور وہ ایک بیسمنٹ کے قریب آ جاتا ہے اور اس بیسمنٹ سے نیچے اترتا ہوتا وہ سوچتا ہے اگر یہ ٹاور سچ میں اپیر ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اسے ایک بار پھر سے کھلنا سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ سب لوگ جانتے ہیں تو جب ہم اسے ویچول ریائلٹی میں کھیلتے تھے تو جو ہمیں پین ہوتی تھی وہ بلکل ویسی ہوتی ہے جو ہمیں ریل ورڈ کے اندر ہوتی ہے اگر ٹاور میں کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ ہم سب کو پنیشمنٹ دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں پینشمنٹ دے سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن بیسمنٹ کے اندر آ گیا ہوتا ہے اور وہاں پر اور بھی بہت زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن سوچتا ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید میں پہلا پرسن ہو جو یہاں پر آ رہا ہوں میرے شاید سے یہ سب وہ لوگ ہیں جو سٹارٹنگ گیس کے اندر اس گیم کو کھیلے کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب لوگ ایک دوسرے کوئی گھور رہے ہوتے ہیں اور کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آسیا آگے کیا ہونے والا ہے اسے وقت ہمیں ایک پرسن کو دیکھتے ہیں جو جن کے قریب آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم تو وہی ہو نا جن ہوا جو کہ اس گیم کو آبی تر چھیلتا ہے ہنا میں صحیح کہ رہا ہوں نا تم ایک پرو پلیئر مانے جاتے ہو اس گیم کے اندر اور وہ جن سے بولتا ہے کہ میں www.association سے تعلق رکھتا ہوں کیوں نہ تم مجھے جوائن کر لو اور ہم لوگ ویسے بھی اچھے فرینڈ بن سکتے ہیں تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ ہم لوگوں کو ساتھ کانٹریکٹس کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ان کو بہت زیادہ بینیفرٹس دیتے ہیں اور اس سے ہماری کمپنی کو بھی بہت زیادہ بینیفرٹس ہوتے ہیں تو کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ ایک کانٹریکٹس سائن کرو اس کے بعد ہم تمہیں بہت زیادہ بینیفرٹس دیں گے اور تمہیں اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جن اپنے مائن میں سوچتا ہے کہ اس پرسن کو کیا لگتا ہے کہ میں اس کی باتوں پر یقین کرنے والا ہوں اصل میں یہ جو association ہے یہ کوئی اچھی association نہیں ہے میں اس association کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں بہت سے لوگ جو لائف سٹیم کرتے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا تھا اور یہ لوگ انہوں بہت زیادہ بلیک میل کرتے تھے یہاں تک کہ وہ کانٹریکٹ تو ایسے تھا جیسے بھی کوئی سلیو کے ساتھ کانٹریکٹ کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ انہیں بینیفرٹس دینے کے بجائے ان کے جو بینیفرٹس ہوتے تھے یہ ان سے وہ بھی لے لیتے تھے یہاں تک کہ ان لوگوں کو اپنے لائف سٹیمز کو چھوڑنا پڑا اور انہوں نے لائف سٹیم کرنا بند کر دی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن بہت زیادہ مسکرہ رہا ہوتا اور وہ بولتا ہے تو ٹھیک ہے آج سے ہم دونوں دوست ہیں اسی وقت جن اپنے سر کو بہت ہی تیزی کے ساتھ اس کے موہ میں مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور جن اس سے بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جیسے تم لوگ لائف پوپ دیکھ کر مسکرہ لگا سکتے ہیں اسی وقت ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹری ہوتا ہے جو اچانک سے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جو تنی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں اور ہم دیکھ پارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کافی بڑا ٹری ہوتا ہے لوگ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ سے یہ درخت یہاں پر کیا کر رہا وہ کہتے ہیں ہمیں یاد آگیا جب ہم نے اسے سٹارٹ کیا تھا کھیلنا تو یہ ہم نے فرس ٹریل کے اندر ہی سے دیکھا تھا ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہا ہوتا ہے سب چیزیں بلکل ویسی ہیں جیسا کہ میں نے جب ٹریل دیا تھا ساری چیزیں ویسی ہیں کیا سچ میں یہ کوئی ڈریم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس درخت کے اوپر کچھ بھل بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں پر صرف چار ہوتے ہیں جن یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے یہاں پر صرف چار فروٹ ہے یہ ایک ایسا فروٹ ہے جس اگر آپ کھالو تمہاری سٹرینٹھ تین گناہ بڑھ جاتی ہے تمہاری ایچلیوٹی بھی تین گناہ بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ تمہاری سپیڈ بھی تین گناہ بڑھ جاتی ہے لیکن یہاں پر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مجھے نہیں لیکھتا کہ لوگ اتنی آسانی سے انہیں چھوڑنے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی تیتی سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر پھنوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں دکھا دے رہی ہوتے ہیں یا انہیں لات مار رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گاروچ تینکے میرے رستے سے سائٹ پر ہو جاؤ مجھے اس پھل کو کھانا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرسن ہوتا ہے جس کے دانتوں کو جن میں توڑ دیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اب ان فروٹ کو یہ لوگ حاصل کر لیں گے تمہاری وجہ سے ہم اس فروٹ کو نہیں لے پائیں گے وہ کہتا ہے کیا تم میری بار سن بھی رہے ہو جن کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے ان فروٹ کو لینے دوں گا اور دوستو یہیں پر ہمارے اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے فرنس میں آس ہر روز آپ لوگ کے لیے دو اپیسوڈ کو اپلوڈ کیا کروں گا تو ابھی تک جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لیس فرنس سے سبسکرائب کر لو جانتا ہم نے پیچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ہمارے ہیرو نے ٹاؤر آف ٹرائلز کہ جب 50 فلور کو کمپلیٹ کیا تھا تو اس چیز کی وجہ سے گیم کے اندر ایک بہت بڑی اپڈیٹ آئی اور ٹاؤر آف ٹرائلز ارث کے اوپر اچانک سے اپیر ہو گیا اور ٹاؤر آف ٹرائلز نے ارث کے تمام لوگوں کو یہ مشن دیا کہ انہیں ٹاؤر آف ٹرائلز کے ہر لیول کو 90 ریلز کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر وہ اس چیز میں فیل ہوتے ہیں ارث کو ڈیسٹروئ کر دیا جائے گا اور ارث پر جتنے بھی پیپلز ہیں ان سب کو مار دیا جائے گا لیکن جو ہمارا ہیرو ہے وہ کسی بھی طرح سے ارث کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ سب لوگوں کو بچانا چاہتا ہے اور اس چیز کے لیے اسے چاہیے پاور اور ٹیلیں اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ایک پرسن بڑے گیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور وہ ایک پھل کو حاصل کر لیتا ہے اور وہ اسے وہیں پر کھا لیتا ہے جس سے اس کی جو پاور ہوتی ہے وہ تین گناہ بڑھ جاتی ہے یہ دیکھتے سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پھل مجھے بھی چاہیے اب اسے مجھے حاصل کرنے دو لیکن ساتھ ساتھ وہ آپس میں لڑوی رہے ہوتے ہیں اسے وقت وہ جو ٹری ہوتا ہے اس کے اندر حل چل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سب پرسن وہاں سے نیچے گھج جاتے ہیں اسے وقت وہ درک اپنی جڑوں کو زمین کے نیچے سے باہر نکالتا ہے اور اس نے ان سب لوگوں کو اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ گھوڑا گئے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ ابھی وہی پر کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ایک ایسا ٹری ہے جس کے فروٹ کو اگر تم جب تک کھاتے نہیں ہو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا لیکن جب تم اس کے کسی فروٹ کو کھا لیتے ہو تو یہ تمہارے اوپر اٹیک کرتا ہے اور یہ تمہاری جان بھی یہ سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن جس کے کین نے داعت توڑ دیا تھے وہ ابھی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور کینگ اس سے بولتا ہے کیا بس ہو گیا تمہارا اتنی ہی مت ٹھیکیا تمہیں وہ پرسن بولتا ہے آپ سے تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی بے وکوف ہے جو یہاں پر کھڑا رہوں گا اور ان کا ہاتھ سے مارا جاؤں گا کینگ اس سے بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر تم میری آئیڈیا کے مطابق کام کرو گے تو ہم دونوں بڑے اسانی سے ان فروٹس کو حاصل کر سکتے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے میں تب سے یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ ابھی تک فروٹس کو حاصل کرنے کے لیے آگے کو نہیں بڑھا تو اس کے پاس کوئی آئیڈیا تھا وہ سوچتا ہے اگر اس کے پاس واقعی کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ کم سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اسے بتاتا ہے کہ ہم دونوں اس پری کو اوپر ایک ساتھ اٹیک کریں گے ہمیں سے ایک پرسن اسے دسٹریکٹ کرے گا اور جیسے ہی دوسرے پرسن کو موقع ملے گا وہ اس کے فروٹس کو حاصل کر لے گا اور بعد میں ہم ان فروٹس کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے وہ جو پرسن ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے مان جاتا ہے اور وہ دونوں ہی اس کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہوتا ہے کیونکہ اسے بولتا ہے اگر ہم دونوں اسے کسی ایک نے بھی ہیزیٹ کی تو دوسرے پرسن اسی تائم اس ہاتھوں سے مارا جائے گا تو کیا تم اس کے لیے ریڈی ہو وہ کہتا ہے ہم فکر مت کرو میں اس کے لیے ریڈی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے اس پری کو اٹیک کر دیا ہوتا ہے وہ یہ درخت ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گسے میں آگیا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ایڈنٹیکل سے کینکوں پر اٹیک کر دیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ بڑے آسانی کے ساتھ انہیں ڈوج کر رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے میرے لیے اس سے فائٹ کرنا زیادہ مشکل بات نہیں ہے آخر وہ کیا کر رہا ہوگا اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے اس پرسن کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن تو ابھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ پھر دل میں سوچتا ہے میرا پلان ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے کہ میں نے سوچا تھا اور ہم دیکھتے ہیں ٹری جو کہ کینگ کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے وہ پھر ایڈنٹیکلز کو کینگ کی بجائے اس پرسن کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ پرسن بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے لیکن ٹری اسے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے اور اس کی جان کو آہستہ آہستہ نچوڑ رہا ہوتا ہے وہ کنگ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ پلیس میری حلپ کرو ہم کنگ کو دیکھتے ہیں جو مسکراتا ہوا آگے بھاگ جاتا ہے اور وہ پرسن کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر مانا نہیں چاہتا پلیس میری حلپ کرو لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ درخت اسے وہیں پر کرش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مجھ جاتا ہے اس وقت کنگ ہوتا ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ آنے اس درخت کے بارے میں کافی ساری چیزیں بتاتا ہے لیکن وہ ہمارے کسی ہی کام کی نہیں ہے اس لیے میں ہم تمام چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں اس وقت کنگ اپنے پوری ٹائکلیشن کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک ڈینٹیکل 30 ڈگری سے اس کی طرف آ رہا ہے اور ایک ڈینٹیکل 45 ڈگری سے اس کی طرف آ رہا ہے اور وہ انہوں دیکھ کر بڑی آسانی سے اچانک ڈوج کر دیتا ہے جس کے وجہ سے یہ ڈینٹیکلز ہوتے ہیں وہ واپس اس درخت کو ہی لگ جاتے ہیں اس کے وجہ سے وہ درخت بہت زیادہ زخصی ہو جاتا ہے اور جب وہ ان ڈینٹیکلز کو وہاں سے اٹھاتا ہے تو ہم دیکھتا ہے کہ اس کا دل نظر آ رہا ہوتا ہے کہتا ہے بس یہی چیز یہ ہی مجھے چاہیے تھا وہاں پر ایک ڈگری کا بڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹکڑے کو اٹھا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ آسف اصلیت میں فائٹ کرنا ہوتا کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈیویل لک دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس ڈیمنٹری سے بولتا ہے دوست میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیوں نہ تم یہاں پر مر جاؤ اور مجھے اپنا ایسنس دے رو جو ٹھلی ہوتا ہے اس نے کنگ کے اوپر اٹیک کر دیا ہوتا ہے لیکن اب کنگ بھی اس کے اٹیکس کو اپنے اس لکڑے کی ٹکڑے کی مدد سے روک رہا ہوتا ہے اور کافی ساری چیزوں کو ڈوج بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس چیزیں وہ بہت زخمی بھی ہو گیا ہوتا ہے لیکن اسے ہار نہیں مانی ہوتی اور وہ درخت کے اوپر چڑ جاتا ہے اور اس کے دل میں وہ لکڑے کا ٹکڑا گھوٹ دیتا ہے اس کے وجہ سے وہ ٹھلی ہوتا ہے وہ وہیں پر مر جاتا ہے اور کم کو نوٹیفٹیشن آتا ہے کہ سر آپ نے اس ڈیمن ٹھوی کو مار دیا ہے اور اسے مارنے والے آپ فرسٹ پرسن ہیں اس کے بعد ہم کنگ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے جو اصل میں چیز چاہیے تھی وہ یہاں پر ہے اور اس ڈیمن ٹھوی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور کچھ چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس نے چھوٹی سے گولی باہر نکالی ہوتی ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس ڈیمن ٹھوی کا ایسنس ہے اور یہ بہت زیادہ پاور فور ہوتا ہے جو اس ڈیمن ٹھوی کے فروٹس ہوتے ہیں اگر آپ ایک فروٹ کو کھاتے ہو تو آپ کی پاور تین گناہ بڑھتی ہے لیکن اگر آپ اس ایسنس کو ایبزورپ کر لیتے ہو یا اسے کھا لیتے ہو تو آپ کی پاور ڈائریکٹ بارہ گناہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد تینگ بولتا ہے لیکن تاثر یہ ایسنس اتنا زیادہ چھوٹا کیوں ہے مجھے تو لگا تھا یہ کہ کوئی یہ بڑا ہوگا لیکن یہ تو بہت زیادہ چھوٹا ہے لیکن اسی وقت وہ اس ایسنس کو کھا لیتا ہے جسے ہو جانسا اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے اپنی سٹیٹس وینڈو کو چیک کرنا چاہیے اور وہ اپنی سٹیٹس وینڈو کو اوپن کرتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا بھی لیول ون ہے اس کا نام کنگ جنگ ہوا ہے اور ہم اس کی سٹیٹس کو دیکھتے ہیں جس میں وہاں پر بارہ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اس کی جو پاور ہے وہ نورمال انسان سے بارہ گناہ بڑھ دائی ہے اس کے بعد سسٹم کی طرف سے کنگ کو نوٹیفکیشن آتا ہے اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ سر آپ نے اس ٹیومنٹری کو کیا کر دیا ہے اس وجہ سے اب آپ اپنی ایڈنٹیفکیشن کرائیے تاکہ ہم آپ کے بارے میں ریکارڈ تیار کر سکیں اور وہ اس سے بولتا ہے سر اپنا ہمیں نیم بتائیے اور ہمیں اپنی ایڈنٹیفکیشن بتائیے تاکہ ہم آپ کو آئیڈنٹیفائی کر پائیں کینگ کہتا ہے کہ یہ سٹیٹس ہمیشہ سے اپنے پاس ریکارڈ رکھتا ہے اور کیونکہ یہ ایک گیم کی طرح ہے تو اس لیے اس کے پاس ہر ایک پرسن کا ریکارڈ ہوتا ہے لیکن میں اسے اپنا ریکارڈ نہیں دے سکتا کیونکہ اگر اس کے پاس میرا ریکارڈ ہوگا تو لوگ بڑی ایسانیس کے ساتھ میرے بارے میں پتا کر سکتے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا کینگ اس سے بولتا ہے میرا نام اننون ہے اس کا جو سسٹم ہوتا ہے اس نے اس کا نیم لکھ دیا گیا ہوتا ہے اننون اور اس سے بتایا جاتا ہے کہ سر آپ نے جو جو گیمنٹری کے ساتھ فائٹ کیا ہے آپ کی مکمل فائٹ کو ریکارڈ کر دیا گیا ہے کل اس ویڈیو کو میو ٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا اور آپ کے ویوز اور آپ کے سبسکرائبے جیسے زیادہ ہوں گے اس کے مطابق آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا تو اسی لئے آپ سب لوگ مانگا اوئی کو سبسکرائب کرو وہ سسٹم سے بتاتا ہے کہ لیکن سر آپ کو جو فیس ہے وہ سو بلڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی آئیڈنٹیفکیشن کے بعد میں کسی کو پتا نہ چلے جو کنگ ہوتا ہے وہ بھی اس کی بات سننے کے بعد اس کے لئے مان جاتا ہے سو دوستو یہ اپیسوڈ ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ہمارے ہیرو نے ٹاور آف ٹرائلز کے جب فیفٹی فلور کو کمپلیٹ کیا تھا تو اس چیز کی وجہ سے گیم کے اندر ایک بہت بڑی اپڈیٹ آئی اور ٹاور آف ٹرائلز ارث کے اوپر اچانک سے اپیر ہو گیا اور ٹاور آف ٹرائلز نے ارث کے تمام لوگوں کو یہ مشن دیا کہ انہیں ٹاور آف ٹرائلز کے ہر لیول کو نائنٹی ریلز کے اندر کمپلیٹ کرنا ہوگا اور اگر وہ اس چیز میں فیل ہوتے ہیں ارث کو ڈسٹروائی کر دیا جائے گا اور ارث پر جتنے بھی پیپلز ہیں لیکن جو ہمارا ہیرو ہے وہ کسی بھی طرح سے ارث کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ سب لوگوں کو بچانا چاہتا ہے اور اس چیز کے لیے اسے چاہیے پاور اور ٹیلیں اب آگے دوستو اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں سسٹم کے طرف سے کینگ کو نوٹیس کیشن آتا ہے کہ سر آپ کی ویڈیو کو ٹین منٹس کے بعد یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا اس کے بعد ہمیں ایک گھنٹے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہوتی ہے اس کے اوپر ملینز میں روز آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ سچ میں سیل ہے یا پھر اس بندے نے اس گیم کو ہیٹ کر لیا ہے کہ سچ میں اس دیومنٹری کو مارا ہی جا سکتا تھا میں تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو کینگ ہوتا ہے وہ بھی چھیر کو اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ دو میسیجز کا پڑھتا ہے جن میں ایک میسیج کے اندر اسے بتایا جاتا تھا کہ سر ہم آپ کو 10 بلین وان دینے کیلئے دیار ہے جو کہ لگوار 100 ملین وان بنتے ہیں بس آپ کو ہمارے لئے کاؤ کرنا ہوگا اور ایک میسیج آیا ہوا تھا کہ سر آپ کتنی انکم چاہتے ہیں ہم آپ کو اتنی دیں گے بس آپ کو ہمارے ساتھ کاؤ کرنا ہوگا کینگ ہمیں بتاتا ہے کہ اب سے کچھ time پہلے جب میرے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں تھا جب مجھے live stream کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ پیسے بچانے پڑتے تھے تاکہ میں تھوڑی فور خرید سکھوں اس وقت اگر مجھے کوئی ایسی offer آئی ہوتی یا پھر مجھے کوئی normal سی offer آئی ہوتی جس میں مجھے تقریب 10,000 won دیے جارہے ہوتے تو شاید میں اسے تب بھی join کر لیتا لیکن کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے میں وہ والا king نہیں ہوں جو صرف ایک معمولی سی گیم کھیلتا تھا اور live stream کرتا تھا اب میں ایک powerful person بن چکا اسی لئے اب چاہیے 10,000 ہو یا 10 billion ہو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ سب سے powerful چیز جو میرے پاس ہے وہ ہے میری knowledge اور میں اپنی knowledge کو کسی کے ساتھ بھی share نہیں کرنے والا اس کا بعد تینگ ہمیں بتاتا ہے جب tower of trials اس earth کے اوپر appear ہوا تو اس نے اپنی mana کو energy کی form میں بہت زیادہ high quality میں release کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ خاص جگہوں پر جیسا کہ museum وغیرہ ان کے اندر جو normal artifacts تھے وہ high quality والے holy weapons سے change ہو گئے اور اس بات کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مجھے بھی museum کے اندر سے کوئی بہت زیادہ powerful weapon مل سکتا ہے اس لئے مجھے ابھی چلنا چاہیے اور اپنے لئے کسی weapon کے تلاش کرنے چاہیے اس کے بعد ہمیں نیکس سین دیسائے جاتا ہے کہ جو king ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے museum کے باہر آگیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے یہ korea کا سب سے بڑا museum ہے اور جہاں تب مجھے معلوم ہے اس کا اندر ایک بہت زیادہ مجھے powerful artifact مل سکتا ہے جو کہ اور کچھ نہیں بلکہ korea کا map ہے لیکن کیونکہ وہ ایک artifact میں چینج ہو چکا ہے اس لئے اب میں اس اس لئے اب ہم اس artifact کے ذریعے tower of trials کے پہلے دس levels کے بارے میں جان سکتے ہیں اور ہم یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک اندر کہاں پر dungeons ہیں اور ہمیں کہاں پر artifact مل سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو king ہوتا ہے وہ اس museum کے اندر آگیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور جب تھوڑی اور آگیا آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اور وہ بھی اپنی پاورس کو یوز کرتے ہوئے اس کے بعد کم سوچتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر جو artifact رکھا ہوا اس کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اسے لینے میں اتنی زیادہ آسانی ہونے والی ہے اس کے بعد ہم بولتا ہے چاہے کچھ بھی ہو لیکن مجھے وہ artifact چاہیے کیونکہ وہ مجھے ابھی فلوز کو کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ حلپ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم لیکسین دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی artifact مل رہے ہوتے ہیں ان سب کو وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایک دوسرے کوئی مارے جا رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہمیں ایک پرسن کی آواز آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب کے سب لوگ یہی پر رک جاؤ اگر اب تم میں سے کوئی بھی گیدا تو میں اسے یہی پر مار ڈالوں گا ایک پرسن جس نے ہتھوڑا سے ایک بندے کو پھل کر دیا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہی میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتے ہو کیا تمہیں نظر نہیں آرہا کہ میرے ہاتھ میں ہتھی آرہا ہے اور تم صرف اپنے موز سے بکواس کر رہے ہو چپ کر کے یہاں پر بیٹ جاؤ یا پھر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم ہی میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے یہ سنکر اس پرسن کو بہت زیادہ گصہ آجاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہو مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں دکھانا ہی چاہیے کہ آخرمت کیا چیز ہو اور وہ جو اس بوڈی شیپ ہوتی ہے وہ اسے چیز کر لیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آرمز ہوتے ہیں وہ بلکل لوہ کے بن گئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہوتے ہیں اسے دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اویکنر بن چکا ہے اور اس کے پاس اب اویکنر کی پاور ہے اس سے لڑنا اتنا بھی آسان نہیں ہونے والا اور یہ ہمیں بہت آرام سے کیل کر سکتا ہے اسے وقت ہمیں پیچھے سے ایک بوڑے پرسن کی آواز آتی ہے جو بولتا ہے کہ تم لوگ آج کے ایک جنریشن کچھ زیادہ ہی بتمیز ہو گئی ہے تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تمہیں آرام سے چلنا چاہیے اور اگر تمہیں جو مل رہا ہے تمہیں وہ لے لینا چاہیے آخر تم واپس میں جگڑا کیوں کر رہے ہو وہ گسے والا پرسن اس بوڑے سے کہتا ہے اے بوڑے کیا تمہیں راتوں سے سب سے پہلے مردان چاہتا ہے جو میرے سامنے آرہا ہے میں تیری گردن بلکل ایک مرگی کے سارا مرود کے رکھ دوں گا اور تجھے یہی پر مار ڈالوں گا تیرے لیے اچھا ہوگا یہاں سے دفع ہو دیا بوڑا پرسن کہتا ہے مجھے تو لگا تھا تم ایک چھے پرسن ہو لیکن تم تو بہت زیادہ گھٹے انسان ہو یہ لگتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے تمہیں ہی سروپ سکنا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی امیل کو اپنی میجک کو ویٹ کر لیا ہوتا ہے اور وہ اس میجک کو اس پرسن کی طرف پھینکتا ہے یہ دیکھ کر وہ پرسن بہت زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور ہم دیکھ دیں گا اس پرسن پوری بوڑی میں آور لگ گئی ہوتی ہے اور وہ وہیں پر جل کر ممج جاتا ہے اس وقت اس کے پیچھے لڑکی کی واز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مستر جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جوائن کرنے کا فیصلہ میرا اتنا بھی زیادہ غلط نہیں تھا میں نے اچھا ہے کیا جو آپ کو جوائن کر لیا وہ بڑا پرسن اس سے بولتا ہے میں اس ویلنگ کے آگے جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو یہیں پر مار ڈالوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر آپ یہ لڑکی چاہ کر سکتی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر بھی پائی گی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے بیگ سے ایک سٹیچو نکالتی ہے اور اسے وہیں پر زمین پر لکھ دیتی ہے اور اس سٹیچو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مورتی میں چینج کر لیتا ہے لیکنے میں بہت زیادہ پاوفل لگ رہا تھا اور وہ سب لوگوں سے بولتا ہے اگر تم لوگوں نے میڈیم کی بات کو فولو نہیں کیا تو میں تم لوگوں کو یہیں پر مار ڈالوں گا اسی لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم لوگ جہاں پر ہو وہی پر کھڑے رہو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ آہستاز چلتا ہوا آگے جا رہا ہوتا ہے اور وہ زمین سے ایک پوسٹر کو اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم لوگوں کو ہسٹی کی بلکی بھی قدر نہیں ہے آخر کیسے لوگ ہو تم اپنی ہسٹی کی کچھ تو قدر کرو اور وہ لڑکی کنگ سے بولتی ہے کیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے کوئی مزا کر رہی ہوں کیا تم نے میری بات کو گھوڑ نہیں کیا میں نے کیا بولا تھا کنگ اسے بولتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی آٹفیکٹ چاہیے تو تمہیں اسے جا کر لے سکتی ہو اس لئے میرے مام لے ویٹ ٹاغ مت اڑھو یہ سن کر اس لڑکی کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی مورکی کو آرڈر دیتی ہے کہ اس پرسن کو اسی وقت ٹکر ڈالو اور ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس نے کنگ کے اوپر آٹیک کر دیا ہوتا ہے اور دوستو یہی پر ہماری اپسوڈ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک بھی چیجئے گا تھنک